بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیچ بنا لیتے ہیں ری سی سب سے پہلے تو وائی کیو یونٹس یہ دیکھیں میٹر اوکے اس کے بعد ایس ڈی اوکے وان زیرو وان اوکے جی اوکے ری سی ری سی اب ڈ پریس کر دیں فائی فور بائی فائی میٹر کا ایک روم چاہیے یہ فور بائی فائی کا ایک روم ہو گیا سی او جسٹ رفلی ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں اس کو یہاں سلیکٹر لیتے ہیں ان کو اس کو یہاں لگا لیتے ہیں آر ای سی آر ای سی چھوٹا سا یہاں ملال دیتے ہیں ایک چھوٹا سا رف ایک چھوٹا سا رف اس کو نکال دیتے ہیں اس کو اوکے جی تو بی او پریس کر دیتے ہیں پہلے بی او بی اے سوری بی اے کیونکہ یہ پورا ایک ملتی لائن ہے نا تو ہم اس کو سپریٹ کر لیں گے بی اے بی اے پورا ایک اس لائٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہ اب پوری ایک ایک سپریٹ سپریٹ لائن ہو گئی ہے تو جس اس کے اندر ہم ابھی لائن انسٹال کر لیں گے اے وائی کیو والی لائن کے لئے کیا کمانڈ تھی جی ایکس ڈبلیو ڈبلیو ایکس ڈبلیو ڈبلیو یہ لائن ہمیں دیوار چاہیے ٹونٹی سینٹی کی سلیکٹ کریں اوکے سب کو سلیکٹ کریں دیکھیں جی یہ والد کریٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے اے ڈی دروازے لگانے اے ڈی کے اے ڈی اس کی کمانڈ تھی تو یہاں پہ لگا دیں یہاں پہ دور یہاں پہ ڈور اور اس کے بعد یہاں پہ ڈور دنٹو کیا نہیں بھی بکاہ ہم ٹھو مینٹ میں یہ ڈور بھی لگائیں گے اور ہمارے ہار روم میں یہاں بھی ایک ڈور لگا دیتے ہیں اگر اے اپنے امیٹ کر لینا ہے تو سوچ پو سینٹر کرلے اس کے اندر ایک ڈور ہم لگا لیتے ہیں سٹائیز اینڈ پہ ایک بڑا دروازہ بھی لگا لیتے ہیں بڑا دروازہ کونسا ہم موچنو یہ لگا دیتے ہیں یہ بھی پیک ٹو سینٹر دو لگا دیتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں 2.4 گو یہ ریز ہو گیا ہمارے والد بھی ریپیر ہوگئی کہ اس کے بعد یہ کیا تھا aw اے ڈیو اے ڈیو اے ڈیو میں اے کی یہاں پہ ونڈو لگا لیتے ہیں ایک یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایک یہاں پہ 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 ہاں جی اب ہمارا کام شروع ہوا ہے جی ہم نے اس کے اندر ایسے سریز لگانی ہے جے جے اس کی کمانڈ ہے جے جے کے بعد آپ بلڈنگ کمپننٹ میں آجائیں ڈیکوریشن کمپنٹ میں آجائیں یہ دیکھیں جی جی ارنج فرنیچر اوکی جی یہ آپ کا فرنیچر اوپن ہو گیا ہے اپنی یہاں پہ سلیٹ کر کے اسی طرح جس طرح سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ کے روم سٹائل ہے روم موڈز اوکی کر دیں آپ جو اس کو سلیٹ کر لیں آپ یہ جی سلیٹ ہو گیا اوکی کریں اوکی نیچے بھی آپ کو آپ جگہ سلیٹ کریں جہاں پہ آپ نے یہ روم انسٹال کرنا ہے آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے یہ ایک ریکٹنگل بن جائے گا آپ یہاں تک لے آئیں اس کے بعد یہ آپ کا روم ہے اب آپ کی مرضی آپ جس دیوار پہ اس کو سیٹ کرنا چاہیں یہ بیڈ روم ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا کچن تھا یا کچھ تھا تو آپ جسٹ آر پریس کریں تو روم موڈ جو ہے نا وہ بھی چینج ہو جائے گا جسٹ آر پریس کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ سامنے ٹی وی ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی مجھے یہ نہیں چاہیے ٹی وی مجھے اور چاہیے تو آپ ٹی پریس کر دیں ٹی وی چینج ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ سوفا مجھے یہ نہیں چاہیے سوفا اور چاہیے تو آپ اس پریس کر دیں تو آپ کا سوفا بھی چینج ہو گیا آپ اس طرف جائیں جس طرف جائیں گے جہاں پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہاں پہ جسٹ کلک کر دیں کلک ہو گیا اسی طرح اس کو کر لیتے ہیں اس کو روم کچن بنا دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کچن بنا دیں یہ کچن ہو گیا آپ کا اب اس کو سلٹ کر لیتے ہیں ڈرائنگ روم آپ اور پرنس کریں بیڈ روم یہ ڈرائنگ روم آپ بنا دیں ٹی وی او سائیڈ پہ لگا دیں یا اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ لگا دیں ٹی وی اس کے بعد بھی آپ نے ابھی ٹی وی چینج کر سکتی ہیں اس کے بعد پھر اسکو سیٹ کر لیں سیکٹ کرنے کے بعد پھر R پریس کریں آپ کو جو روم چاہیے اس کو بیڈ روم چاہیے رنگ روم چاہیے کچن چاہیے یا ڈبلی او سی ڈبلی او سیڈ پہ لگا دیں گے ہم اس کو تو اس کو بیڈ روم بنا دیتے ہیں یہ بیڈ روم ہو گیا پھر آپ اس کو سائیڈ کر لیں یہ سیلیکٹ کر لیں پھر آپ کیا پرس کریں آر آر پرس کرنے سے یہ کچھن ہے آپ کو یہ اس طرف اس طرف کر دیتے ہیں یہ دور ہمارا اضافی تھا تو ہم دور کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم ای ڈبلیو کر دیتے ہیں ای ڈبلیو یہ دور ہم نے بند کر دیا یہ آپ کا پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہوگی آپ کا جی تینکیو سر اگر میرا کام پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ان سے بھی اچھی اچھی میں ویڈیو آٹو کیڈ میں ٹیپیکل چیز لے کے ہوں ٹیپیکل چیز نہیں میں تھوڑے چینج لے کے ہوں انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے ٹیکنیکس دوں گا جو کم دس منٹ کا ہے انشاءاللہ آپ وہ ایک منٹ میں کر پائیں گے اوکے جی تینکیو جی گارڈ بلیس یو ٹیک کیئر ٹیکین کے ساتھ ٹیک ہے موسیقی